اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ مجھے طلاق دے دے لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں خلا لوں کیونکہ اگر میں نے اس کے مطابق خلا کے لیے درخواد دی تو مجھ سے کچھ اور پیسے لے سکتا ہے اس نے شادی کے وقت میری فیس کی ذمہ داری لی تھی لیکن چند مہینوں کے بعد اس نے اس کی قیمہ طلاق کرنے سے انکار کر دی اس نے مجھے اپنے بچے کے ساتھ دو بجے اپنے والدین کی کھڑ سے نکال دی ڈیلی انٹرویو پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اسلام علیکم میرا نام مدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انٹرویو پاکستان گزشتہ رو شمیلہ نے اسٹیگرام پر اپنا پیغام جاری کیا ہے آٹھ پیڈیو پر مشتمل انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک بلاغر تھا اور وہ بلاغن ان طرف جانا جاتا تھا لہذا ہم دونوں نے مل کر خاندانی مواز شروع کیا اس وقت اس کے پانچ سو فلورٹ تھے لہذا ان لوگ کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ میں نے اسے شورت کے لیے اسمال کیا پرائے کرم بڑے ہو جائیں ہم دونوں بلاغرز کے طور پر ایک ساتھ بڑے اور یہ ہمیشہ ایک باہمی چیز سی جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ دینے والا ہے اور ہم اس بر سوال نہیں کر سکتے میں نے ہمیشہ یقین کیا ہے کہ آپ کے ساتھی کامیابی آپ کی کامیابی ہے لیکن اس کی طرف سے ایسا نہیں تھا ہجاب کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا چونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ہر وقت ہجاب نہیں کرتی ہماری شادی سے پہلے کا فوٹو شوپ قابل حجم تھا اگر ہجاب ایک مسئلہ ہوتا تو وہ پہلے مجھ سے شادی نہ کرتا میں تب بھی کرتی تھی جب مجھے لگتا ہے کہ میں اسے صرف اللہ کے لئے کر رہی ہوں اگر ہجاب ایک مسئلہ تھا تو کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یوٹیوب ویڈیو بناوں اور اسے پیسے کماؤں اس نے شادی کے وقت میری فیس کی ذمہ داری لی تھی لیکن چند مہینوں کے بعد اس نے اس کی کیمہ تدا کرنے سے انکار کر دیا تب سے میں اپنی طرف سے ہوں وہ مجھے گالیاں دے کر اور ہراسہ کر کے میری آمدنی کا نوے فیصد لیتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ حیرت تنگیز ہے کہ ہم اپنے خوبصورت چہرے کو کیسے پیش کر سکتے ہیں وہ چاہتا تھا کہ میں زیادتی کروں اور بلعدہ کروں جبکہ میں محبت اور احترام کے بدلے اپنی ساری زنگی کے بلعدہ کرنے کے لئے تیار تھی وہ گاڑی جو اس کے پاس ہے جتنے پیسے وہ شکی مارتا تھا اس نے کمائے ہے وہ ہمیشہ اپنے والد کے جیب سے آتی رہی ہیں صرف اصل پیسہ اس نے ہمارے یوٹیوب ویڈیوز سے حاصل کیا خاندانی موال وہ پیسہ ہے جو وہ کہتا تھا مجھے اس کے خاندان کے ایک پرد نے ہی رہ سکیا میں نے مسئلے کو حل کیا وہ میری حفاظت کرنے میں ناکام رہا اور میرے چہرے پر حسان اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ مجھے طلاق دے دے لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں خلا لوں کیونکہ اگر میں نے اس کے مطابق خلا کے لئے درخواد دی تو مجھ سے کچھ اور پیسے لے سکتا ہے میں اس کے اتواقعات کی اترام کرتی ہوں تمام گھٹی اپن سے گزرنے کے بعد اب میں نے خلا فائل کرنا چاہتی ہوں اگر مجھے پاکستان کی عدالت نے حکم دیا کہ اس کے خلاف کوئی رقم جمع کروں تو میں عزت و ایک اتواقعات کے ساتھ کروں اس نے مجھے اپنے بچے کے ساتھ دو بجے اپنے والدین کی گھر سے نکال دیا میں نے ویڈیو بنانے کے لئے ایک قرائے کے سٹوڈیو میں رہنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ وہ نئی زنگی شروع کرنے کے لئے میرے ساتھ لائیو آئے کیونکہ مجھے حراسہ کیا گیا اور میرے سسرار کے گھر سے نکال دیا گیا اس نے کبھی کوئی اکرام نہیں کیا میرے شوہر نے پڑوسیوں کے سامنے گھلیوں میں زیادتی کا نشانہ بنایا اس سے پوچھنے کے لئے ہماری بیٹی کو حراسہ کرنے والے سے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ جو اپنی بیوی کو حراسہ کر سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس پر کیسے اطماعات کر سکتی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ ہم اپنے خوبصورت چہروں کو سوشل میڈیا پر کیش کر سکتے ہیں میں مسائب سے گزر رہی تھی لوگوں نے مجھے گالیاں دے رہے تھے مجھے کوس رہے تھے لوگوں نے اسلام آباد کی گلیوں میں میرے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے مجھ پر جوس پھینکا جبکہ میرا بچہ بھی میرے ساتھ تھا صور کرے کہ میں کتنے دباؤ سے گزر رہی کوئی آدمی جتنا بھی گرہ ہو اس کی بی بی کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو اس کی آنکھیں نوچ لیتا ہے اور ادھر تو میرے ہی شور نے مجھے دنیا کے پیچھ ملا کر سلیل کر دیا شادی ایک طرف اگر آپ مجھے عزت نہیں دے سکتے تو میں خود دروازہ کھولوں گی اور آپ کو باہر نکال دوں گی اس نے میرے ہاتھ سے بے نکاب ہونے کے خوف کی وجہ سے ہاتھ سے پہلے سوشن میڈیا پر جانا شروع کر دی جبکہ میرا اس مسئلے کو سوشن میڈیا پر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا خیر اب میں کام پر واپس آئی ہوں میں اس کے خلاف تمام منسلک دستیوزات اور شواہد کے ساتھ عدالت میں اپنا مقدمہ لڑوں گی نہ کہ سوشن میڈیا پر ایک بار جب میرا کیس مکمل ہو جائے گا اور دھول ہو جائے گی تو میں اپ ڈیٹ کروں گی رہ کرم میرے لئے مزید عذیت نہ دیں مجھے اس پیشہ ورانہ طور پر لینا ہے یہ میری کام کی جگہ ہے میں اپنے بچہ کی خاطر زندگی کو جاری رکھنا چاہتی ہوں تو مجھے کام پر واپس جانا ہے